یا یولدین آمنو قو انفسکم اہلیکم نارا اے ایمان والا تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچانا ہے ایمان کی تعلیم دینی ہے یہ فہش اور برائیوں کو ہٹانا ہے یہ ٹی وی بلک کچھ نہیں ہوتا ٹیم پاس ہے اللہ دنیا میں بھی رہو بنا دن میں بھی رہو بنا یہ دنیا میں رہنا ہے یہ یہ کہاں سے لاغ ہے دنیا میں رہنا یہ فلم میں گانے بچانے ٹیم پاس کے نام نہیں کیا ہوتا ہے معلوم ہے اولاد کی محبت میں آ کر نہیں میرے بچوں کو کسی چیز کی کمی ہے ہم بھی فریڈم ہم بھی آزاد زندگی گدار ہے بچوں کو بھی آزاد ہی دینی چاہیے اتنا ٹائٹ نہیں رکھنا چاہیے بچوں کو اس کو ٹائٹ کا نام دیا جاتا ہے الگ الگ بہانوں کے ساتھ اپنے بچوں کو بے حیائی کی تعلیم دے جاتی ہے جس سے پورا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے آج بچیوں کا کیا حال ہے بات کرنے میں حیاء نہیں ہے بے دھرد بات کرتی ہے کسی مرد کے ساتھ شرم ہویا خطر بنداز اس کو بولتے ہیں بمبئی کی زبان میں بنداز بات کرتی ہے بے شرمی والی بات اس کو کوئی شرم نہیں ہے کہ میں کسی مرد سے کیسی بات کر رہے ہوں اسی طریقے سے نوزباللہ مندال ہے حرکتیں اس کی جو ہوتی ہیں اس میں بھی بے حیائی ہیں نوزباللہ چاہے اپنی فوٹوز کو بھیجنا یا اپلوڈ کرنا فیس بک پہ گندی گندی تصویریں یہ سب بے حیائی نہیں ہیں مجھے بتائیے اب کتنا معاشرے میں عام ہو چکا اس کو ہم برا سمجھتے نہیں ہیں عام سمجھتے ہیں کپڑوں کو لے لیجئے قوال کو لیے افعال کو لے لیجئے تصویریں ہم اپنی تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں دیکھو میری پروفائل پکچر دیکھو لڑکیوں کی نوزباللہ مزاری کے گندی 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 پردہ حجاب کہاں ہیں بے حیائی عام ہو چکا میں نے کہا اتنا عام ہو گیا ہے کہ بتائیں تو لوگوں کو تاجب ہوتا ہے کہ یہ کسا درس ہے یہ کسی تقریر ہے کیونکہ یہ چیز نہیں ہم دوسرے بڑے کوئے شرک بولو گناہ بولو کبیرہ جھوڑ بولو یہ بے حیائی کی چیزیں عام ہو چکے ہیں اس کو برا نہیں تصور کیا جا رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کو بدلنا ہے اور یہ ایک بات یاد رکھئے میں اور آپ ہم سب مسئول ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے ہمارے گھر والوں کے مطالب سوال کرے گا لہٰذا ہم اللہ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب بینگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری اولاد کے مطالب ہمارے گھر والوں کے مطالب پوچھے گا اس کا خاص کرنے لیڈیز سن رہی ہیں میری باتیں عورتوں میں حیاء ہوتی ہے بولتے بھی بھی اچھا رکھتا شادی دیا کے مسئلہ ہو شوہر کے ساتھ زندگی کا مسئلہ ہو گھر کے ماہ ہو باہر کا ماہول ہو مارکٹ ہو سکول کو جانا کالیج جانا کیسے بے ہائی کیسے لڑکا دوست کیسے ہو سکتا ہے بوائی فرنڈز بنانا کیا ہے یہ بے ہائی چیٹنگ کرنا کیا ہے فیس بک پر جو ہے غلط غلط نام سے نام پتانے عائشہ فاطیمہ اتنی پیارے پیارے نام ہوتے ہیں اس کے زینب اور فلا فلا اور جو ہے ایک مرد کے نام سے آتی ہے نوز بللہ مزالک نیم اپنا چینج کر کے فیس بک پر جو ہے ڈالتی ہے اور اس سے بہت زیادہ بے ہائی پھیلتی ہے نوز بللہ مزالک کیا ہے یہ سب چیزیں بتائیں عورتوں سے گزاریش نے میری کہاں شرمک کیسے بچے وقت سے پہلے بالک بچوں کے ذہنوں میں سیکس نوز بللہ واضح الفاس کہہ رہا ہوں میں بچوں کے ذہن گندے ہو رہا ہے جب وہ دیکھتے ہیں چینلوں میں بوسا ہو رہا ہے میاں بیوی جو کام کرتے ہیں حلال وہ سب ٹی وی پر بتایا جاتا ہے چاہے وہ فلموں میں ہو پروگراموں میں ہو یا گانوں میں ہو نوز بللہ مزالک شعبت کو اُبھارنے والی ساری خرابیاں مہاں موجود ہیں کتنا خطرنا خوصان شعبت اُبھر رہی ہے اُبھر رہی ہے اور بابا بیٹھ کر دے رہے حص مٹ چکی ہے نالائق کہتا ہوں میں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُ اُمَّتِ مُعَافَ اِلَّا چاہے میری اُمَّت کے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہر مجاہر کون جو لوگوں کے سامنے برائی کرتا ہے برائی بتاتا ہے لوگوں کے سامن یہ شخص مجاہر ہے پوچھیں علماء سے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں علماء موجود ہیں میں اصلاح کریں گے اگر میں غلط کر رہا ہوں اور میں اپنی اصلاح کا نکرتے ہوں یہ مجاہرہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر گندی چیزیں وہ چیزیں جب اپنا حلال مسئلہ ہوتا ہے دروادہ ہم بند کرتے جو بند کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کہ تین اوقات میں مد جانا ماں باپ کے کمرے میں ماں فجر سے پہلے زہر کے وقت رات مد جانا کیوں؟ یہ وقت ان کے ان کا وقت ہوتا ہے اپنا اپنا وقت ہوتا ہے ان کا ساری گندگی ٹی وی میں بتائی جا رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ پاک ہو جائے کیسے پاک ہوگا اس گندگی کو گھر سے نکالنا ہے اللہ جانتا ہے اللہ گواہ ہے اگر ہم نے اس خاص ایک خطرناک مسئلے پر غور کیا ہم نے ڈشوں کو پروگراموں کو گھر سے نکالا ہمارے گھر میں تلاوت اکلام ہو ہمارے گھر میں درس ہو ہمارے گھر میں ذکر اللہ ہو ہمارے گھر میں نفل لمازے پڑھی جائیں درس ہو علماء کو بلایا جائیں مسائل سکھے جائیں کتابیں پڑھی جائیں سیڑیاں دیکھی جائیں علماء کے ویژیز دیکھی جائیں اور کیشٹے سنی جائیں علماء کی کیشٹے سنی جائیں گھر پاک ہو جائیں وقت ہمارا اچھی چیزوں میں سب ہوتا لیکن ہم پیویاں لکھتے ہیں اس سے اقلاقی اتنی گراوٹ آ رہی ہے بچوں میں زنا ہوئی روز باللہ اور لیواتت لیواتت ماسٹر بیشن مشتدلی جس کو کہہ رہے ہیں یہ سارے کام بچے کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے گھر کی اندر کی برہ برائی نہیں یہ ٹی بیوں کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے اور اسی طریقے سے وہ ٹی بیوں سے اقلاقی گراوٹ کیا ہو رہی ہے چینلوں سے فلموں سے گانوں سے کہ عورتوں کو گندے کپڑے پہننا سکھایا جا رہا ہے دشمن نے پہچان دیا ان سے میدان میں ہم نہیں جیت سکتے ہیں غزو الفکری ضروری ہے میدان میں نہیں جیت سکتے ہیں پوری صیرت اس نے پڑی تاریخ پوری مستشرقین جانتے ہیں تاریخ اسلامی جانتے ہیں کبھی ہم فاتح نہیں ہوں گے اگر ہم میدان میں ان کو لائیں ان کے اندر گھروں میں ان کو برباد کرو ان کی عورتوں کے دماغوں میں گندگی لاؤ ان کے بچوں کے دماغوں کو گندہ کرو ان کی لڑکیوں کے دماغوں کو گندہ کرو ان کے دماغوں کو گندہ کرو ہم فاتح ہیں غزو الفکری گھروں میں برمادی رہی ٹی بیوں میں دیکھ کر چینلوں میں دیکھ کر وہ جیسے کپڑے پیٹی ہیں روز بللہ دیکھئے کیا کیا ہوا ہے اس کپڑے کا نام اس فلم کی ہیروین کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اگر کسی آکٹرس نے کسی عورت نے کسی سیریل میں کسی چینل میں کسی پروگرام میں یا کسی فلم میں یا کسی گانے میں کوئی خاص قسم کا گلدہ کپڑا پینا وہ بازار میں آپ کو نظر آئے گا چند مہینوں کے بعد اور ہماری عورتیں روز بللہ ہماری اپنی عورتوں کی کر رہا ہوں عورتوں میں غیرت ہوتی ہے کہاں مر گئی ہے غیرت عورتوں کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے عورت عورت شرم والی ہوتی ہے حیاء والی ہوتی ہے یہ شرم کہاں چلے گئی حیاء کہاں چلے گئی سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ جو دیکھتی ہے وہ کپڑا لاکر پہنتی ہے وہ جو دیکھتی ہے بازار میں وہی چیز خریدتی ہے اور جا کر پہنتی ہے اور اپنی زینت کو باہر میں بازار میں نکال کر ظاہر کرتی ہے مردوں کے ساتھ اے مردوں اے الخبر کے مردوں اے جتا کے مردوں اے ہندوستان کے مردوں اے پاکستان کے مردوں دیکھو میرے پیر کو دیکھو میرے بھالوں کو دیکھو میری گردل کو نوز باللہ عورت کہاں ہے شرم و حیاء آنی چاہیے بولتے میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کرتے میں کیسے ہماری بہنوں کو اچھا لگتا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ بولتے میں واللہ اللہ کا ب alcohol مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ الفاظ بولتے میں لیکن میں جگانا چاہتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے گھنوں کو بد رہا میرے بھائیو کب تک یہ خواست کب تک یہ نجاست عوci بللہ اللہ تعالیٰ نے زینب پہن اور ان کے شوہر میرے بھائیو اللہ سے ڈراؤ اتقو اللہ او الفسکو حلی کم نارا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہلم سے بچاؤ اپنی عورتوں کو دیکھو کیا پہن رہی ہے کیسے نکل رہی ہے باہر میں گشبو لگا کر نکلنا گندے کپڑے پہن کر نکلنا اور بے پردگی کے ساتھ ظاہر کرنا کیسے بٹھا کرنے جاتا ہے یہ آدمی سواج میں نہیں آتا چاہے وہ کار میں ہو یا موٹر سائیکل میں ہو یا سائیکل میں ہو نوزب یہ ٹی ویوں کے نقصانات ہیں میرے باہر اپنی باورتوں کو بچھائیں عورتیں اپنے غیرت واقعی رکھیں بے غیرت نہ ہو جائیں نوزباللہ یہ اخلاقی خطرناک قسم کی ہوتی ہے اسی طریقے شئے عورتوں کو ناشنا گانا سکھا جاتا ہے اخلاقی گراوٹ وہاں دیکھتی ہے ویسے ناشتی بھی نوزباللہ نزال